نیپ ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا دالت نبانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے میرا سرب اتنی ریکویشٹ ہے ساروں کے ساتھ جتنے کرکٹ کو پسند کرتے ہیں کرکٹ لبرز ہیں ساروں کے ساتھ کہ ٹیم کو اسٹم سپورٹ کرے ان کو یہ کہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں قوم سے درخواست ہے ٹیم کو ایک مہینہ دیں ٹیم جیت کر آئے گی ٹیم ایک میچ ہاتھ جائے تو پوسٹ موٹم ہوتا ہے چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکفی کی لندن میں گفتگو ورلڈ کپ تک ٹیم پر تنقید نہ کرنے کی درخواست کر دی امید ظاہر کی کہ چار ہفتے بار ٹیم فائنل میں ہوگی اس وقت تک ٹیم کا ساتھ دیں ٹیم کے دماغ میں ایک بات ہو کہ قوم ہمارے ساتھ ہے تو وہ جیت جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری میچ آج اوول میں کھیلا جائے گا پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم آخری میچ کے لیے کل لندن پہنچی تھی پریکٹس سیشن میں حصہ بھی لیا بابا رازم نے کہا کہ جیت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات سارے دس بجے شروع ہوگا کراچی لاہور سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار کراچی میں محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت پینتالیس لاہور میں پارا چھےالیس ڈگری تک جانے کا امکان سندھ کے بعد اسلاح میں مسلسل ایک ہفتے سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچاس ڈگری سے نیچے نہ آیا سکھر، نوابشاہ، ہیدر آباد، دادو، منجدڑو، سبی اور تربت میں ارتالیس سے پچاس ڈگری تک رہنے کا امکان ملتان، لیرہ غازی خان، بہاولپور، سرگودہ اور جہلم میں پینتالیس ڈگری متوقع میکمہ موسمیات کی آج شام یا رات لاہور، جہلم، راولپنڈی، سوات، چترال اور ایبٹ آباد میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی رمض سال جون سے اگست تک بیشتر مقامات پر معمول اور معمول سے زائد مونسون بارشوں کا امکان دریاؤں میں سلابی صورتحال اور شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ میکمہ موسمیات کے مطابق زائد درجہ حرارت کے باعث کیپی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف پگلنے کا عمل تیز ہوگا زائد بارشوں سے دریاؤں میں سلابی صورتحال اور شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان ملک سے چینی بیرونے ملک بھیجنے کے لیے راہموار ہونے لگی شوگر ایڈوائسری بورڈ میں چینی کی برامت پر اتفاق ہو گیا حتمی فیصلہ حکومت سے مشاورت کے بات کیا جائے گا شوگر مل مالکان نے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے مل مالکان نے پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ ٹن چینی کی برامت کی اجازت مانگی ہے ذرائع کے مطابق حکومت مل مالکان کے سامنے شرط رکھے گی کہ چینی برامت کرنی ہے تو ملک کے اندر چینی کی قیمت مستحقم رہنی چاہیے لاہور کے علاقے مناوہ میں مبینہ طور پر غیر میاری نوڈلز کھانے سے کم سن بہن بھائی جان بھاگ بچوں کی ماں کا کہنا ہے انہوں نے باغبان پورا بازار سے نوڈلز کے دو پیکٹ خریدے تھے گھر میں بچوں کو نوڈلز بنا کر دیئے تو دونوں کی حالت غیر ہو گئی بچوں نے اسپطال پہنچ کر دم توڑ دیا والدین کا مقدمہ درج کرانے سے انکار پولس نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا کراچی کے علاقے گلچنے میمار افغانی کیم کے قریب مبینہ طور پر مزے صحت اشیاء کھانے سے گیارہ سال کا بچہ جان بہاگ والدین کے مطابق بچے نے ٹھیلے سے دال سوئیاں کھائیں اور پھر کولڈرنگ پینے کے بعد طبیعت بگڑی ٹھیلے والے کو حراست میں لے لیا گیا پولس کا کہنا ہے کہ بچے کے والدین قانونی کاروائی نہیں چاہتے پارٹی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید مناسب نہیں سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو قانون کہتا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کا برطانوی ہائے کمیشنر جین ماریٹ کو خط چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی ہدایات پر لکھے خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ازالہ بھی کیا آئیے اماندار بنے اور کھلے بن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں آئیے ہم آبادکاروں کی نسلی برطری کے لیے دہانے سے پیچھے ہٹیں سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو قانون کہتا ہے بشہ بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ پر پی ٹھی آئی وکیل کا حملہ گردن سے دبوچہ تھپڑ مارے دھکے دیئے زمین پر گرا دیا خاور مانکہ کے ساتھ موجود وکلا نے بیچ بچاؤ کر آیا کمرہ عدالت میں بھی بوتلے ماری توڑ کھوڑ کی شور کی وجہ سے عدت میں نکاح کیس کی سمات کرنے والے جج شارک ارجمن اٹھ کر چلے گئے ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھ کر بتایا کہ خاور مانکہ نے جج پر عدم اعتماد کیا ہے عدت میں نکاح کیس پر اپیلوں کا فیصلہ سنانا درست نہیں ہوگا کیس کسی اور عدالت میں لگایا جائے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹھی آئی رہنماؤں کا خاور مانکہ پر بانی پی ٹھی آئی سے متعلق عدالت میں غیر اخلاقی گفتگو کرنے کا انظام پی ٹھی آئی کے سینیٹر علی زفر نے خاور مانکہ پر تشدد کرنے والے وکیل کا لائسنس محسوب کرنے کا مطالبہ کر دیا جی او نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں باتشیت خاور مانکہ پر تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور وکیل کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کون ہے اس وکیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لگنون کے قومی سامنی میں چیف ویپ ڈاکٹر تارک فضل چودری نے علی زفر کے مطالبے کی حمایت کر دی بانی پی ٹھی آئی بوشہ بی بی اور شاہ محمود قریشی سمیت اڑیالا جیل میں قید تمام قیدیوں کو گرمی میں تھنڈا پانی دینے کے لیے وارٹر چلرز نصب کر دیے گئے سپریٹینڈنڈ جیل کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث قیدیوں کے بارکس میں اگزاوسٹ پنکے بھی لگا دیے گئے ہیں پانی پی ٹھی آئی کو پہلے ہی سے ائر کولر فراہم کیا جا چکا ہے تمام قیدیوں کو ائر کولرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں تمام قیدیوں کے کمروں میں پنکوں کی مرمت بھی کر دی گئی ہے اڈیالا جیل میں ہیٹ سٹوک ایونٹ بھی قائم چوبیس گھنٹے ڈاکٹر دستیاب ہوگا قیدیوں کو دن میں دو مرتبہ نمکین لسی لیمن وارٹر بھی فراہم کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے پندرہ دن بعد اسلام آباد سے اغواز شائر اور صحافی احمد فرہاد کی گرفتاری ظاہر کر دی احمد فرہاد کی اہلہ کانہ سے ملاقات بھی گرا دی گئی احمد فرہاد کی بازیابی کے کیس میں اٹرنی جرنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ احمد فرہاد گرفتار اور آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں آزاد کشمیر پولیس نے بھی راول کنڈی سے لاپتہ شائر احمد فرہاد کی گرفتاری کے تصدیق کر دی پولیس کے مطابق احمد فرہاد کو پولیس ناکے سے گزرتے ہوئے شناکتی دستاویز نہ ہونے اور اپنی شناک نہ بتانے پر گرفتار کر کے تھانہ دیر کورٹ منتقل کیا گیا احمد فرہاد کے خلاف تھانہ سٹی میں انصداد دہشتگردی اور سائبر کرائم ایک کے تحت مقدمہ درج ہے بازابتہ کارروائی کر کے احمد فرہاد کو مظفرہ بارک پولیس نے تحویل میں لے کر بقامی عدالت سے چار روز کا ریمان لے لیا ہے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن سے متعلق کے الیکشن کمیشن میں سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرہ پارٹی الیکشن سے متعلق سوال نامہ بھیجوایا تھا الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گوہر علی خان اور راوپ حسن کو نوٹس جاری کر رکھا ہے یکم جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ذرائع پیٹرولیم جویجن کے مطابق پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے ایک کلو ایل پی جی بھی سستی ہو گئی ایک کلو ایل پی جی کی قیمت دھائیسوں سے کم ہو کر ایک سو اسی روپے ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان راوپ حسن حملہ کیس کی تحقیقات جاری تفتیشی ذرائع کے مطابق خاجہ سیرہ گاڑی پر سوار ہو کر ستارہ مارکٹ پہنچے تھے خاجہ سیرہوں نے بلیک رنگ کی مہران گاڑی استعمال کی گاڑی کے حروف مدھم ہونے کے باعث ڈیٹا نہ مل سکا حملہ آبوں کے حوالے سے نادرہ ریپورٹ کا انتظار ہے زیادہ میک اپ کے باعث شہرے کی شناک کے امکانات کم ہے کوئٹا میں مغربی بائی پاس بروری پر چلتے ٹرک میں آگ لگ گئی ڈرائیور بہادری دکھاتے ہوئے جلتے ٹرک کو آبادی سے دور لے گیا حادثے میں ڈرائیور محفوظ رہا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت آگ پر قابو پایا میگا گندم سکینڈل دوہزار چوبیس میں پاسکو کی تین ملازمین نے گیارہ جون تک پوری زمانتیں کروالی عدالت کا ملزمان کو ایک لاکھ روپے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وادی سون جنگلات میں خوفناک آگ لگنے کے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب کی آگ بھجانے کے لیے پی ڈی ایم اے کو فضائی آپریشن کی ہدایت کا وادی سون کے جنگلات قومی اساسہ ہیں آگ بھجانے کے ممکنہ اقدامات کیے جائیں مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورن سیب کا آگ کے دوران شہی چوکیدار کو خیراجی عقیدت کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب قربانی کا بیل گجر نالے میں گر گیا دو گھنٹے کی کوششوں کے بعد فرین کی مدد سے بیل کو ریسکیو کر لیا گیا لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا کل ادم ٹی ٹی پی ٹی پو گل گروپ کے دو اہم دہشتگرد حلاق کرنے کا دعویٰ اسلحہ برامت سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد تنویر علی اور فیاسر اور فرکان ارف ناٹی لکی مروت کے رہائشی تھے حلاق دہشتگرد بم دھماکو پولس ٹارگٹ کلنگ اور بھتا پوری میں مطلوب تھے لاہور میں دو گھریلو نوکرانیا گرفتار درجنوں نازیبہ ویڈیوز برامت مقدمہ درج گھریلو نوکرانیا چھت کر اہلے خانہ کی نازیبہ ویڈیوز بناتی تھی بعد میں فیملی کو حراسہ کیا جاتا تھا پولس کے مطابق گینگ کو گھریلو نوکرانیا فرہم کرنے والی ایک ایجنسی چلا رہی ہے ایجنسی کا مالک فرار ہو گیا تلاش جاری ایمکی ایم پاکستان کے وفد کی آج دوپہ ساڑھے بارہ بجے اسلام آباد میں وزیراعظم سے ملاقات کا امکان ذرائع کے مطابق ایمکی ایم وفد کی سربارہی خالد مقبول صدیقی کریں گے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت کراچی کے مسائل پر بات متوقع ٹیکس کو شوارے جمع کرانے پر 7,166 افراد کی موبائل سیمز بحال اب تک 65,000 نون فائلرز کو ڈیٹا ٹیلی کام کمپنیز سے شیئر کیا گیا ٹیلی کام کمپنیز کو نون فائلرز کی موبائل سیمز بلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مجموعی طور پر 5,6,671 نون فائلرز کے فیرس تیار کی گئی تھی انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت ان افراد کی سیمز بتدریج بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا سندھ حکومت کا تھٹا سجاول اور بدین میں ڈرین اور جنگلات بحالی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ منصوبے کے لیے ایشیای ترقیاتی بینک سندھ حکومت کو 18 کروڑ ڈالرز قرض دے گا وزیر اپاشی سندھ جام خاند شورو کی ایشیای ترقیاتی بینک کے وفظ ملاقات جام خاند شورو نے کہا کہ ساحلی علاقوں کی لوگوں کے لیے روزگار اور پائیدار معاشی ترقی کے امدامات کیے جائیں گے شمالی وزیرستان میں سکول جلانے میں استاد کے ملاوث ہونے کا انکشاف مقدمات درج شاخی مار میں گلز موڈل میڈل سکول کو منگل کو آگ لگائی گئی تھی ایف آئی آر کے مطابق پانچ ملزمان نے رات کو سکول میں داخل ہو کر کمروں میں آگ لگائی استاد کی ایمہ پر طالبات کو حراسہ کرنے اور خوف پھیلانے کے لیے آگ لگائی گئی سندھ کے سرکاری جامعیات کے وائس چانسلرز کا وزیر اعظم پخات جامعیات کو وفاقی حکومت کی گرانٹ روکنے پر شدید تشویش کا اظہار لکھا کہ پہلے سے تیشدہ فرز بھی منجمت ہیں جامعیات کی گرانٹ بحال کی جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے گورنر کامران خان ٹیسوری کا سندھ مدرسہ تل اسلام میں آئی ٹی لیب بنانے کا اعلان کہا تعلیم یادتہ نوجوان پاکستان کا روشن مستقل ہے کہا جوینرل آسمونیر کو سلام پیش کرتا ہوں ایس آئی ایف سی کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولت دی ہمیں آج موشی بہران بھی ٹھیک کرنا ہے عرب ممالک سے بھرپور سرمایہ کاری آ رہی ہے کہا قائد آزم کے سندھ مدرسے سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنا میری لیے عزاز کی بات ہے سندھ ہائی پورٹ کا عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری پیمرہ ڈپٹی اٹرنی جینرل اور دیگر کو نوٹریسز جاری جواب طلب کر لیا حکم نامے میں کہا گیا کہ پیمرہ ڈپٹی اٹرنی جینرل اور دیگر چھ جون تک جواب جمع کرائیں عدالت کا پیمرہ کو درخواست گزاروں اور ٹی وی چینلز کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا حکم کہا ریپورٹرز عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں صدر بائیڈن کا روس پر حملے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے بھی روس پر حملوں کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت کا اشارہ دے دیا امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن کو تشریح ہے آیا روس کے حملوں کو یوکرین پسپا کر سکتا ہے یا نہیں امریکہ کا روس کو ٹیکنالوجی کی مبینہ فراہمی پر بیجنگ کے خلاف اقدامات پر بھی غور رفا کے گنجان آباد علاقوں میں اسرائیلی حملے تیز ایمبلنس پر بم مار کر ریسکیو کاروائیوں میں شریک دو اہل کار قتل کر دیئے پیش قدمی کرتے ٹینک رہائشی امارتوں پر گولہ باری کرتے جا رہے ہیں مزید سینتس فلسطینی شہید کر دیئے گئے بیشتر افرار ٹینٹوں میں مقیم تھے رفا میں اسرائیلی فوج کو مضاحمت کا سامنا تین اسرائیلی فوجی مارے جانے کی تصدیق اسرائیلی وزیراعظم کے مشیر نے غزہ جنگ پورا سال جاری رہنے کا کہہ دیا اسرائیلی پارلیمنٹ کی فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروہ کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کی تجویز کی ابتدائی منظوری تیز دن میں مقبوضہ بیت المقدس کا علاقے سے نکل جانے کا حکم اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کے ہنگامی اجلاس میں الجزائر نے غزہ جنگ بندی اور رفا حملے رکوانے کے لیے اپنی قراردات کا مصابدہ پیش کر دیا بھو کے پیاسے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی صفاکانہ بمباری پر پاکستانی شوبس ستارے بھی پھٹ پڑے سوشل میڈیا پر اداکارہ ماہرہ خان نے کہا اسرائیل نے ایک سیف زون میں سوتے ہوئے لوگوں کے خیمیں جلا کر انہیں مار ڈالا یہ کون سی دنیا ہے جہاں لوگ جلے ہوئے بچوں کو دیکھ کر بھی کامتے نہیں ہیں اداکارہ آمنہ الیاس نے کہا دنیا جہنم بن رہی ہے انسانیت قتم ہو گئی ہے اداکارہ یمنا زیدی کا لوگوں سے فلسطین کے لیے کھڑے ہونے کا مطالبہ امیر جسوال نادیہ حسین علی رحمان آئیشہ عمر اور نعمل خاور کی جانب سے بھی شدید دکھ کا اظہار یمن میں امریکہ کا ایک اور ڈرون گرا دیا گیا یمنی انسار اللہ نے ڈرون کو نشانہ بنانے اور سہرہ میں پڑے ڈرون کی ویڈیو جاری کی ہے امریکی خبر ایجنسی کے مطابق ڈرون بڑی حد تک سلامت ہے اور اس پر کہیں مزائے لگنے کے آثار نہیں ہے یمن میں صرف اس مہینے گرنے والا یہ تیسرا ڈرون ہے شمالی کوریا نے کم فاصلے کے دس پیلسٹک مزائل فائر کر دیئے پیونگ گینگ کے سنان ایریا سے فائر کیے گئے مزائل دوستو سترہ میل دور سمندر میں گرے پاکستانی آئی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے عزاز میں عشائیہ وفاقی وزیر اداخلہ موسیٰ نقفی سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکر اور میئر لندن صادق خان سمیت اہم شخصیات اور کمیونٹی کی شرکت میئر لندن نے کہا کہ بابر میرا فیورٹ پلیئر ہے وہ رول موڈل ہے اچھا مقابلہ ہوگا ڈاکٹر محمد فیصل نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹیم آخری میچ جید کا سیریز برابط کر دے گی فانس کی کھلاریوں کے ساتھ سیلفیز تیسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ ویمن نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو ایک سو اٹھتر رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے گا ہے تینوں میچ کی سیریز دو سفر سے اپنے نام کر لی ہے تین سو تین رنز کے حدف کے تاکوب میں پاکستان ویمن ٹیم تیسویں اوور میں ایک سو چاوپس ٹرگز پر دھیر ہو گئی پاکستان ویمن کا ونڈے ورڈ کپ میں براہ راز جگہ بنانا مشکل پاکستان کی ٹاپ خاتون کوپ ایمان نائلہ کیانی کے لیے ایک اور عزاز وفاقی حکومت نے نائلہ کیانی کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا نائلہ کیانی آٹھ ہزار میٹر سے بلند گیارہ چھوٹیاں سر کرنے والی واحد پاکستانی خاتون ہے نائلہ کیانی کا کہنا ہے خواتین کی تعلیم کے لیے خیر سگالی کا سفیر مقرر ہونا عزاز ہے ترقی کے لیے واحد راستہ تعلیم ہے پاکستان نے آسٹریلیا کو تین سفر سے شکست دے کر والی بال سیریز جیت لی آسٹریلیا کی ٹیم کوئی گیم نہ جیت سکی پاکستان نے تین میچوں کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بڑتری حاصل کر لی ہے میچ جیو سوپر سے براہ راست نشک کیا گیا اور دنیا کے بڑے بحری جہازوں میں سے ایک ایمیسی اینہ کراچی پہنچ گیا ایمیسی اینہ کی آمد پر تقریب آج ساؤت ایشیا پاکستان ٹرمینل پر ہوگی ایمیسی اینہ کی لمبائی تین سو نینانوے آشاریا نو آٹھ میٹر ہے جہاز میں بیس فٹ کے انیس ہزار دو سو کنٹینرز لے جانے کی گنجائش ہے موسیقی